جی اسلام علیکم بہت ہی اہم ڈیویلپنٹس مسلسل ہو رہی ہیں جو اہم ترین ڈیویلپنٹس ہی کل کی وہ سپریم کورٹ کے سینئر موس جج جو کہ پاکستان کے آئندہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے جسٹس اجازال احسن ان کا استیفہ تھا میں آج کے پروگرام میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں کافی لمبے عرصے سے جانتا ہوں اور جن کا جسٹس اجازال احسن کے ذات سے یا ان کے جسٹس آف سپریم کورٹ کے حصیت سے کردار سے تعلق ہے اور وہ رکھا جانا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے استیفے کے بعد سے پاکستانی میڈیا میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے اور ایک لائن لگ جاتی ہے فوری طور پر جس طرح ہمارے ہاں فالو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا تو اس طرح لگ جاتے ہیں تو پہلے ایک بندے نے ٹوئٹ کیا پھر دوسرے نے کیا پھر تیسرے نے کیا اور آج ماشاءاللہ خبریں بھی چھپی ہوئی ہیں اور سب لوگ کرپشن کے وہ انظامات لگا رہے ہیں جن کو رپورٹ کرنے کی جلرت ان کو پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں نہیں ہو سکی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو وہ پہلے بھی چہتے تو کر سکتے تھے آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو کوئی آج سے ایک سال پہلے تک تو کچھ دباؤ بھی تھا کوئی پریشر بھی تھا اتنا پریشر تھا کہ عدلیہ کے ججز کے بارے میں بھی تنقید نہیں ہو سکتی تھی بعض لوگ جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تھے کرنے والے تو اس وقت بھی کرتے تھے تو اس وقت وہ جسٹس اجاز الہسن کے بارے میں وہ کرپشن سکینڈل جو ہے تو لوگ رپورٹ نہیں کر سکتے تھے تو جب پریشر کم ہوا اور جب کھل کے تنقید کا سلسلہ شروع ہوا اٹلیس سپریم کورٹ کے ججز کی حد تک تو تب تو وہ رپورٹ کیا جا سکتا تھا لیکن ان کی رضائن کی خبر آنے کے فوراں بعد تو میں صرف ایک گواہی ایک چیز ہوتی ہے وہ انسان کو رکھنی چاہیے میں وہ رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں ایک چیز بیان کر دوں کہیں میرے کسی لفظ یا فکرے سے میرے سننے والے کوئی یہ ایسا تاثر نہ لیں کہ میں کسی شخصیت کے حق میں یا مخالف ہوں میں بلکل کھل کے اوپن لیجسٹس اجاز الہسن کے بارے میں اپنی رائے بطور ایک شہری بطور ایک صحافی میں دے دیتا ہوں وہ بسیکلی صرف دہر ہے کہ افقار محمد چودری ان کو لے کے آئے تھے لیکن وہ پہلے دن سے ہی ایجنسیوں کے زیادہ کلوز تھے جسٹس اجاز الہسن صاحب اور آئی ایس ای سے بڑا کلوز ان کا معاملہ تھا اور تقریباً پورا کیریئر ہی ان کا آئی ایس ای سے تعلق اور اس کے حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے ایک جو ہے نا وہ رہا یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اس میں حق یا مخالفت پہلی بات نہیں ہے اور یہ ہے کہ جسٹس اجاز الہسن جب کے سپریم کورٹ آئے تھے تو انہوں نے وہی کیا برکس ان دو تین ججز کے جیسے سابق چیز جسٹس سے ساٹم نصار یا عمرتہ بندیال جن کی شخصیت میں بلکل مطلب بلا کسی مبالگہ آرائی کے سب زہر ہے کہ ایک تاثر ملتا ہے کہ وہ جتنے بھی پروسٹیبلشمنٹ ہوں ایک ٹلٹ ایک پلٹیکل پارٹی کھل کے اگر بات کروں تو پی ٹی والے ٹلٹ والی بات نہیں تھی یہ سابق ایسیدے سادے اور پیورلی آئی ایس آئی کے بندے سے اور آئی ایس آئی کا بندہ ہونا اس بات سے کیا مراد ہے دیکھیں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو میرے بہت سے سننے والے جو بڑے آہ کوئی اصولوں کے پابند آہ کوئی شہری بھی ہوں ان کو شاید یہ بات بری لگے لیکن پاکستان میں تو یہ کلچر ہے سارے لوگ ہی آئی ایس آئی کے لئے بات کریں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے تمام سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہو کے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس پوری طاقت اور ایک کنٹرول ہے اس میں سے اپنے اقتدار میں حصہ حاصل کرنے کے لیے جس حد تک ڈیل شیل کرنا چاہیے کرتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی قیدت ہو چاہے محمد نواز شریف ہوں دیکھیں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان کے انڈپینڈنٹ میڈیا کی ایک سپورٹ بڑا لمبا عصہ حاصل رہی لوگ بہت سے عظامات لگاتے رہے میں اپنے اپنی بات اگر آپ سے کروں تو جتنی بھی چیزیں نواز شریف جتنا عرصہ بھی آہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کی رونگ بینز کو چیلنج کرتے رہے بعض اوقات لوگ منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ تاثر یہ دیتے ہیں رنگ یہ دیتے ہیں کسی بھی شخص کی فوج کی اوپر تنقید کو کہ یہ لوگ تو فوج کے خلاف ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سیاسدان اور فوج آپس میں لڑ جائیں یا سیاسی جماعتیں اور یہ بات نہیں ہوتی ہے بات اصول کی ہوتی ہے بات رول آف لاو کی ہوتی ہے بات ہی ہوتی ہے کہ سیولین سپریڈیسی ہو جو لوگ آئین کے مطابق جن کے ذمہ کام لگایا گیا ہے جو کام لگایا گیا ہے وہ کریں نہ کہ وہ مدد حاصل کریں آہ آہ فوج سے آہ آرمی سے جن کا کام صرف دفاع کرنا ہے آہ دفاع اس دفاعی پولیسی پہ عمل درامت کرنا ہے جو کہ حکومت وقت ان کو دے نہ کہ بضاہ راست گورننس میں ایڈمیسٹریشن میں آہ مداخلت کرنا تو نواز شریف جب تک آہ مطلب یہ بات کہتے رہے اندر ان کے جو بھی تھا لیکن اپیرنٹلی وہ جب تک رول آف لاو کی یا سیولین سپریڈیسی کی بات کرتے رہے تو پاکستان میں بدترین اور مشکل ترین حالات کے اندر بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا نے ان کو سپورٹ کیا مطلب آپ دیکھ لیں میں آج کل کھل کے آہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف فیملی ان کی قیادت پر تنقید کرتا ہوں کوئی ایک شخص مجھے کوئی ایک لمحہ بتا دے حالانکہ بہت سے باتیں ایسی تھی جو ویک تھی آہ جن کے اوپر آہ کچھ لکھا جا سکتا تھا تنقیدی طور پر لکھا جا سکتا تھا لیکن جب تک نواز شریف جو ہیں وہ رول آف لاو کی بات کرتے رہے کہ نہیں آہ رول آف لاو سے مراج صرف ایک چیز ہوتی ہے پاکستان جیسے معاشرے میں ہمیں منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے بہت منافقت ہے اس معاشرے میں پاکستان میں رول آف لاو سے مراج یہی ہے کہ آپ ملٹری جو کہ ہر چیز جو کنٹرول کرتی ہے اس کا راستہ رکھیں گورنس کے اندر مداخلت کا بس اس کے وہ غریب اور بے بنیاد فلسفے جو ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر رول آف لاو سے یہ مراج ہے تو نواز شریف کو پوری طرف سپورٹ فرام کی گئی وہ یہ نہیں کہہ سکتے جتنا بھی غلط ہوا فوج کی طرف سے انڈیپینڈنٹ میڈیا پاکستان کی وہ سیول سوسائٹی جو رول آف لاو پر بلیو کرتی ہے ان کے ساتھ کھڑی نہیں بلکل کھڑی ان کے اپنے لوگ نہیں کھڑے ہوں گئے ان کے اپنے کارکمنٹ جو چند مفادات کے لیے سیاسی جماعتوں کے سہارے لیتے ہیں وہ نہیں کھڑے رہے ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیا بلکل کھڑا ہوا فل سپورٹ نہیں اس دن تک جب تک نواز شریف جو ہیں صرف یہ نہیں کہ لیٹے بلکہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے ایک ڈیل کی آپ اسی طریقے سے عبران خان جو ہیں ان کے اوپر ہم کھل کے تنقید کرتے تھے صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ فورٹ کے ساتھ مل کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ غلط ہے جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی پاکستان کی اس میں بہتری نہیں ہو سکتی آج کے دن عمران خان مشکل میں ہے کل کو دوبارہ وہ فورٹ کے ساتھ معاملات کریں گے تو پاکستان کا انڈیپینڈنٹ میڈیا جو رول آف لاؤ پر بلیو کرتا ہے وہ یقینی طور پر عمران خان کے اوپر دوبارہ سے تنقید کرے گا ججز کی بات کر لیں یہ بہت جیبو غریب بات ہے کہ یہ فورٹ کے لیے یا یہ صحیح کے لیے کام کرتا ہے تو یہ گندہ ہے یہ چونکہ پرانی فوجر پرانی آئی ہے صحیح کے لیے کام کرتا تھا تو جو ابو والا ایرام وہ بلا اچھا ہے کیونکہ یہ عجیبو عجیبو بات ہے مطلب مذہبت کے ساتھ پاکستان میں مطلب ایک وفادار جانور ہے میں جس معاشرے میں آج کر رہتا ہوں وہ اس کا لفظ استعمال کرنا گالی کے معنوں میں نہیں آتا پاکستانی معاشرے میں وہ لفظ گالی کے معنوں میں آتا ہے اس لیے میں استعمال نہیں کروں گا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اگر وہ جنرل باجوا یا فیض کے آپ وہ بن جائے وہ والا جانور تو پھر بڑی غلط بات ہے اور مجودہ کے بن جائے آسم مریر صاحب کے حافظ صاحب کے تو پھر بڑی اچھی بات ہے یہ تو وہی پنجابی میں یا اردو میں مثال ہے نا کہ یا پنجابی میں بلکہ کہ سادھا کتا کتا توڑا کتا ٹومی تو یہ بات نہیں ہوتی ہے ججز بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن بات تب ہوگی تقابل کی جب آپ پہلے ایسی مثال پیش کریں کہ یہ مثال ہے یہ بندہ تو استعمال نہیں ہوا یا نہیں ہوتا جن صاحب کو ولی بنا کے پیش کر رہے ہیں مجودہ چین جسٹس کو وہ بھی جو احکامات جس طریقے سے دیئے گئے ہیں اسی طرح حکم سر بجال آ رہے ہیں نا گرف یہ ہے کہ مادی کے ایک دو لوگوں سے ان کا اختلاف تھا یہ تو کوئی حصولی بات نہیں فضول بات ہے خیر موضوع مفتگو آج کا جسٹس اجازال احسن ہے جسٹس اجازال احسن کے کام سے بہت زیادہ جو ہے وہ غلط لگتی تھی چیزیں بلکل غلط فیصلے دیئے بہت سارے معاملات کے اندر جسٹس اجازال احسن نے اور بہت سی ایسے فیصلے دیئے جن پر تنقید کی جا سکتی ہے ان کا باعث تھا ایک جو بڑا کھل کے اور اوپل نے نظر آتا تھا اس کے اوپر کوئی کسی بھی طرح سے کوئی وہ نہیں ہو سکتی جسے آپ کہتے ہیں کوئی رکھ رکاؤں نہیں رکھا جا سکتا جو سچی بات ہے لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ فنانشل معاملات کے حوالے تھے ہیں فنانشل کرپشن کے حوالے تھے ہیں میں نے کل دیکھا کہ ایک لائن لگی ہی چیز آپ کیوں کی میرے سورسز میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ فلانا معاملہ تھا فلانا معاملہ تھا پھر جی کسی نے وہ کانسٹویشن ون ایویڈیو والی بات لکھ دی اور کسی نے کیا لکھا میں آپ کے سامنے دو تین گدار شرکن کہتا ہوں اور یہ بطور گوائی کے مجھے بہت سے لوگوں نے مختلف اوقات میں مختلف باتیں بتائیں جسٹس اجازال احسن کے بارے میں اور الزامت لگانے کی کوشش کی کہ یہ 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 معاملہ غلط ہے میں نے اپنے طور پہ میں جب میں کہتا ہوں تو میرے سے مراد کبھی بھی میں خدا ماف کرے مجھے میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں یا میری کوئی تحقیقات کرنے کی کوئی آسمان پہ نہیں ہیں میں جس طرح کا بھی انسان ہوں جو لوگ میری بات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا میرے کام پہ ٹرسٹ کرتے ہیں صرف ان کے لیے گواہی ہے جو نہیں کرتے وہ بالکل اپنی تحقیق اپنے طور پہ کر سکتے ہیں میں نے ہر طرح سے چٹول نے کوشش کی مجھے فنانشل حوالوں سے کبھی بھی اجازال احسن کے حوالے سے کوئی غلط چیز نہیں ملی ایک چیز میں آپ کو کھل کے بتا سکتا ہوں اور اگر کبھی ضرورت ہوگی کیونکہ بہت زیادہ کانفیڈنشل معاملات نہیں ہیں تو میں اپنی نام لے کے بتاؤں گا مجھے سابقہ حکومت کی طرف سے بقاعدہ کہا گیا آہ اجازال احسن کے حوالے سے آہ اور یہ بتایا گیا کہ جی یہ مختلف کرپشن کے معاملات ہیں اور ان کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کے معاملات بھی تھے کہ جی آہ امریکہ کے اندر جو ہے ان کے بچے کوئی پڑھ رہے ہیں یونسٹری میں کسی میں اور بہت ڈیٹیلز جو ہے وہ بھیجی گئی میں نے ایک ایک معاملے کو میرے سمراد فیکٹ فوکس کی ٹیم میں دوسرے لوگ جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے اسلامباد میں موجود لوگ بھی وہاں کے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ایک ایک چیز کا متعلیہ کیا ایک ایک چیز کو فالو کیا کہ کہاں پہ کوئی کرپشن کا فننشل کرپشن کا کوئی الیمیٹ جا وہ نظر آتا ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ مجھے یا میری ٹیم کے کسی بندے کو کبھی بھی فننشل کرپشن کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ نظر نہیں آیا جو لوگ کانسٹویشن ون کی بات کرتے ہیں میں وہ ضرور کروں گا کیونکہ اس کے اوپر میں نے بھی بہت سے صحافیوں نے خبریں کی میں نے بھی کی بلکل غلط تھا جو بھی منصوبہ بنا میں مخصص ارض کر دیتا ہوں اس کے اوپر پورا وی لاک پہلے سے میں کر چکا ہوا ہوں میں ارض کر دیتا ہوں کہ آہ ہوتل کی جو فائیف سٹار ہوتل کی بڑے شہروں میں بہت اہم ضرورت ہوتی ہے آہ جو بڑے اور اچھے ہوتل جہاں پہ بین الاقوامی کسی ایونٹ کے لیے یا ویسے پوری دنیا سے خصوصاً ویسٹرن ویل سے جو گیس ٹاپ کے آئے ہیں کسی بھی ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے یا سیاہ کے طور پہ ان کو اچھی وہاں پہ ہوتلنگ کی سہولیات مل سکیں یہ ایک بڑے ایک ایک کامیاب شہر کی ایک بڑے شہر کی علامت ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے اور پاکستان میں خصوصاً اسلامباد میں بہت زیادہ ضرورت ہے انفارچنیٹلی آہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی اسی مقصد کے لیے لیکن ہوتلنگ کے بیزنس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل بیزنس ہوتا ہے آپ پورا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد کم از کم دس سال لگتے ہیں آپ کو تعدہ کوئی پروفٹس جو ہے وہ آنا شروع ہونے میں باقی سارے معاملات جو ہیں آپ کے دس سے زیادہ سال جو ہیں وہ آپ کو بیسی گزر جاتے ہیں اس لیے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں انویسٹ کرنا تو ان کو پرکشش بنانے کے لیے لوگ کیونکہ ہوتلنگ کی ضرورت تو ہے ہی ہے آپ کو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ انوائیڈ کرتے ہیں بڑے بڑے گروپس کو ان کو بہت سستی لیند بہت اچھی جگہ پہ دیتے ہیں تاکہ وہ اٹریکٹ ہوں تو بنیادی طور پہ یہ دونوں جگہے ہیں جو ایک سنٹورس مال کی جگہ ہے ٹوٹل فراود ہے مطلب ایک اتنا جتا ہے کہ مgone میمالی سا فراود ہو ٹوٹل فراود ہے اور سب لوگ تمام سیاسی جماعتیں میں بلگل اپنیہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان جی اسٹیبلشمنٹ توی بھی شخص جو ہے وہ اگر یہ کہے جی کہ میرا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے میں ان کے اُن کو پہ تنقید کرتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں نہیں تمام سیاسی جماعت کے لوگ تمام سیاسی جمعاتوں کے لوگ ساتھ دیل ہے جن کے مالک ہے وہ پتہ ہوگا پی ٹی آئی کے اندر شامل سے چاہے انہوں نے بعد میں چھوڑ دیا تمام لوگ یہ مجرم ہیں سی بی اے کے تمام جو چیئرمن گزرے ہیں سب مجرم ہیں کہ یہ کانسٹویشن ون ایبینیو آپ کو پتہ ہے شہر ہے دستور کی اوپر سب سے بڑی سب سے اہم تریم بلڈنگ ہے یہ پاکستان کی یہاں پہ ہوتل بننا تھا نفت زمین دی گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے مردی کوئی آپ کو پیسے بتائے جھوٹ بولتے ہیں لوگ یہ اس جگہ کی اوپر آپ کو الارٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کو کوئی بھی بینٹ آ کے آپ کو کتنے مردی عرب دے جائے اور آپ کو جا کے سی ڈی اے کے ایک آن میں جمعہ تروا دے یہ سینکڑوں عرب کی زمین ہے آہ بلکل میں کوئی آہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دی نہیں کر رہا ہے اس زمین کی قیمت ہی کوئی نہیں آپ کے ملک کی سب سے اہم شہرہ کے اوپر ایک بیلڈنگ واقع ہے اور یہ تمام نظام مل کے جو ہے آہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں پہ ہوتل تمہین ہوتے وہاں سنٹورس میں وہ کمرشل پلازہ بن گیا اگر آپ کمرشل پلازے کی لیے جگہ لیتے یہ والی یا جو کانسٹوشل ون کے اوپر جو آپ نے جگہ لیے یا کمرشل پلازے کی لیے لیتے آپ کی آپ ایک دو گناہ نہیں اس کی ہزار گناہ جو اپرائز کی زیادہ ہوتی مفت میں کوڑنوں کے ناموں میں لے کے اس طریقے سے پاکستان کو لٹا لیکن پھر کیا کرتے ہیں اب لوگ ہم مجھے اس چیز کی ایک ایک ڈیٹیل کا پتہ ہے آہ میں اسلامباد میں تھا دوہ دار سالہ ٹالہ کی بات ہے یہی جو پوری مینجمنٹ ہے ان کی کانسٹوشن ون کی یہ سب لوگوں کو مل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے ان کے روابط سے پاکستان میں پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں کو ملے مجھے ذاتی طور پر علم ہے کب کب ملے کہاں کہاں ملے سب لوگوں کو قائل کیا ان کی پوری مینجمنٹ نے اس وقت پہ ساکر بنسار جو ہے وہ چیف جسٹس سے بنیادی طور پر قائل آپ نے کس کو کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں جو سننے والے جاننے والے سمجھتے ہیں اس طرح کی جزہ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی اپنے اپنے سے مجھداد کسی ایسے شخص یا ایسے گروپ کو جس کو وہ مکمل کنٹرول نہ رکھ سکتے ہوں کبھی بھی وہ نہیں آنے دیں گے تو بنیادی طور پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو قائل کیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کے مریضی ججز کو کھلایا چیف جسٹس ساکر بنسار کو کھلوایا اور اپنے حق میں ایک ایسا غلط اور بہودہ اور بے بنیاد فیصلہ لیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ غلط فیصلہ تھا بلکل صحیح ہے جو اجازل لیسن ہے اس بنچ کا حصہ تھے ان کے اوپر اتراز کیا گیا جو جو چیف جسٹس وہاں بیٹھے تھے چیف جسٹس ہاں پاکستان اس بنچ کو ایڈ کر رہے ہیں اچھے ہیں برے ہیں وہ چھوڑ دیں انہوں نے اتراز ریجیکٹ کر دیا ان کو بیٹھنے کے لیے کہا وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور وہ فیصلہ سنایا جس طرح سے فیصلے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر سنائے جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی آپ کیسے انکار کرسکتے ہیں اس نے کو بتائیں نہ پوچھیں جس کو نہیں یقین آرہا وہ جناب قاضی فائز حصہ سے پوچھ لے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے جناب قاضی فائز حصہ صاحب سے صرف اتنی میری گزارش ہے یا جو بہت جذباتی لوگ یا وہ لوگ جو جو اجازل ریشن کو گائی نکالے گا نہیں رہ سکتے بائی دعوے ایک پچھنا کہا کہ میں بات کنکل کرتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں ناظرین کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب مارشاللہ تھا جنرل کمرجویز باجوہ اور فائز حمید کا اور ایک لفظ لکھنا فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ممکن نہیں تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ جنرل فائز حمید کو یہ خیال آیا کہ صرف فوج کے خلاف نہیں جو فوج کے کتے محضرت غلط لفظ مو سے نکل گیا جو فوج کے لیے استعمال ہونے والے ججیز جو ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی لفظ نہیں کسی کو کہا جانا تو یہ جو سپریم کورٹ کے ریپورٹرز ماشاءاللہ پڑے قابل احترام لوگ ہیں میں آہ ذکر عدب سے کر رہا ہوں ان کا یہ بھی اور جو نون لکھے باقی ایکٹیویسٹ جو تھے جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں کسی کی جریعت نہیں تھی کسی جج کے بارے میں ایک لفظ لکھ جائے کیونکہ آہ اپر پنجاب کے شہروں سے جا کے ایف آئے والے اٹھا کے لے کے آئیات میں سے نون لکھے کارکنوں کو ججیز کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے کوئی سپریم کورٹ کورٹ کرنے والا ریپورٹر ایک لفظ جائے اوپن لکھل کے اس سر جیجیز کے بارے میں نہیں لکھتا تھا اس وقت بھی ہم جسٹس جازول ایسن کے خلاف لکھتے رہے پاکستان میں رہ کے اسلامباد میں رہ کے لکھتے رہے ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے آہ اردس یہ ہے کہ یہ جو معاملہ آہ کانسٹویشن ون کا تھا گرینڈ حیات ہوتل کا تھا یہ تو جو اطراض ہوا تھا وہیں ماملہ وہاں پہ کیا ہے کیا کہیں پہ کرپشن کا کوئی ثبوت کسی کے پاس ہے ایسے کھڑے ہو جانا اور الزام دانا اور صحفت شنو کر جانا میرے فلانے سورس نے بتایا فلانے نے بتایا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا جو معاملہ تھا میں نے کھل کے آپ کے سامنے بیان کر دیا بلکل غلط فیصلہ یہ بھی اور بہت سارے لیکن ناظرین قادی فائزنسل صاحب کے حوالے تھے میں آپ کو ایک بڑی سمپل اور سمدہ ہی بات جس میں کوئی تھیوری کوئی آرگومنٹ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے بلکل اور اہم ترین معاملہ ہے پاکستان کا پاکستان کی شارعہ دستور کی اوپر وہ بیلڈنگ ہے جس نے ایک زبردست قسم کا ایک سیمبولک ہوتل ہونا تھا جس وہ وہاں پہ مطلب اپارٹمنٹ فلیٹ آن میں بدل دیا ہے ادھر مطلب پارلیمنٹ آ اس کے سامنے فلیٹ کھڑے کر دی ہیں جو کہ بن نہیں سکتے جو کہ ان لگل ہر رحاظ سے بلکل وہاں پہ کچھ اس طرح کا ہونا تھا ایک خاص عرصے سے زیادہ کی رہائش کے لیے بھی کچھ یونٹ بننے تھے لیکن وہ اس طرح کے رہائشی یونٹ نہیں تھے بنیادی طور پہ ہوتل بننا تھا جو کہ سمبولک ہوتل ہونا تھا جو پاکستان کی اہم ترین جزا کے اوپر تھا تو یہ بالکل غلط فیصلہ تھا بالکل بے بنیاد فیصلہ تھا ناظرین ارض کیا ہے ارض یہ ہے کہ ادھر ماضی کے باقی فیصلوں کو ریورس کیا جا سکتا ہے جو لوگ طالیاں بجا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور ڈھول کی تھپک پہ سپریم کورٹ کے باہر ریپورٹنگ ہو رہی ہے تو وہ جناب قاضی فائز صاحب سے کہے نا یہ والا فیصلہ بھی ریورس کر دیں پاکستان کا اہم ترین ماملہ ہے نا ابھی جو لسافی ریپورٹ کر رہے تھے پچھلے چند دنوں میں مطلب وہ دنگی تاثر دے رہے ہیں نا بڑا غلط ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تو یہ قاضی صاحب کے سامنے رکھے ناظرہ کہ یہ والا بھی ریورس کر دیں فیصلہ انصاف مل جائے گا لوگوں کو اور شاید اس پروجیکٹ کو کچھ نئے انجینئر کچھ نئے پلینرز آکے بدلنے کی کوشش کریں آخری فکرہ ناظرین جو جسٹس جو دوسرے صاحب ہیں باکر صاحب جنہوں نے استیفہ دیا ان کے خلاف ریفرنس تھا سپریم کورٹ کے اندر ان کے خلاف جتنے بھی معاملات کی جو بھی بات کی جا رہی ہے یہ بہت عرصے سے چل رہی تھی جب وہ لہو رہا ہی کورٹ پہ تھے اس وقت بھی ان کے بارے میں اس طرح کی جو ہے باتیں آہ چلتی تھی بلکل وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بلکل کہنے کے اوپر چلتے سے جو فوج کہتی تھی وہی کرتی وہ فیصلہ کرتے چلے آ رہے تھے میں آپ کو صرف ایک بات عرض کر دوں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں میں آہ بلکل اس بات سے سو فیصد قائل ہوں جو میرے پاس انفرمیشن تھی وہ شیئر کر دی یہ میں آپ کو اپنی سمجھ کی بات بتا رہا ہوں آپ کی سمجھ میرے سے مختلف ہو سکتی ہے اگر ملٹری کورٹ کے اوپر جسٹس جادول احسن اور جسٹس باکر یہ فیصلہ جو دیا جس بینچ کے وہ حصہ بنے اگر وہ یہ نہ کرتے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو سپریم کورٹ کورٹ کرنے والے ریپورٹر جو مردین تاتے رہے جو مردین تاتے رہے فنانشل کرپشن کے الزام کے اوپر تو میں نے بات کر دی ہے آپ کو کہ اس کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے جسٹس جادول احسن کے بارے میں تو بلکل ایک پائی کی بھی کوئی چیز کبھی مجھے نظر نہیں آئی اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ ریپورٹ کرے بلکل اگر نہیں کر سکتے ریپورٹ نہیں کر سکتے فیکٹس ہیں ہمیں نہیں ہم کریں گے ریپورٹ لیکن اگر وہ ملٹری کوٹس کے بارے میں فیصلہ نہ کرتے تو کبھی بھی ان کو نکالنے شکالنے والی بات اور یہ والی چیز نہ ہوتی تو یہ ارض ہے ناظرین ہو سکتا ہے قاضی فائزے صاحب واقعی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور اپنی کریڈیبلیٹی کو کہیں نہ کہیں سے استوار کرنے کے لیے گرینڈ حیات ہوتل کا کیس اٹھائیں اور چونکہ بلکل سو فیصل غلط حیصل ہے اور چونکہ باقی بیٹھ میں جو ری وزٹ ہو کے ریورس ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں ہم بھی ادھر ہیں ناظرین آپ بھی ادھر ہیں دیکھتے ہیں پروگرم دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے کال پھر ملاقات ہوگی